اسلام علیکم ویورز ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو میرے کچن سے ملے گی بہت ہی سپیشل اور بہت مزیدار ریسپی ہے تو یہ بہت سمپل سی لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست آتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے جی بلکل دیکھ کر آپ بلکل ٹھیک سمجھے ہیں یہ ہے لال لوبیا یعنی راجمہ کی ریسپی چاولوں کے ساتھ اس کا کمبو بہت بیسٹ ہے سپیشلی ہوتی ہے لنچ ٹائم کی ریسپی ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں سب سے پہلے اجزا نوٹ کر لیجئے ڈیر پاو لیں گے لال لوبیا یعنی کہ راجمہ مسالوں میں ہم لیں گے چار چائے کے چمچ پسی ہوئی لال مچ تھوڑی سی حلدی اور نمک ہز بے زائقہ سردیوں کا موسم ہے تو آپ اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا چار ٹیماتر لیں گے چار پیاز درمیانی اور دو پوتی لیسن چھی لیجئے تھوڑی سی ادرک گانشنگ کے لیے چاہیے ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ادرک کا ایک ٹکڑا بائک بائک کٹ کر لیں گے اوائل چاہیے آپ کو کھانا پکانے کے لیے اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ لال لوبیا یعنی کہ راجمہ کو اوبر نائٹ آپ نے بھگو کر رکھنا ہے اوبر نائٹ اس لیے بھگو ہوتے ہیں تاکہ یہ آرام سے گل جائے صبح آپ نے وہ پانی نکال دینا ہے جس میں ہم نے بھگویا تھا لوبیا کو اور اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے اس کو اس پتیلی میں جس کے اندر ہم نے اس کو پکانا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس پر ڈال دیں گے پسا ہوا مسالہ یعنی کہ نمک میرچ اور حلدی پسا ہوا دھنیا اسپیشلی تب ڈالیے جب سردیاں ہوں اگر آپ کو اس کا ذائقہ پسند ہے تو آپ گرمیوں بھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو موسکی یوز کرتی ہوں سردیوں میں چار پیاز جو ہم نے چھیل کر رکھے تھے ان کو آپ موٹا موٹا کٹ کر لیجئے وہ بھی ڈال دیجئے مسالے میں یعنی کہ راجمہ اور پیسے میں مسالے میں اس کے بعد آپ نے جو لہسن اور ادرک ہم نے چھیل کر رکھا تھا اس کو پیس لینا ہے لہسن اور ادرک شامل کرنے کے بعد آپ نے اتنا پانی اس کے اندر اٹ کرنا ہے کہ اس میں راجمہ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تیز آنچ کر کے چھولے گی آپ نے اس سما مسالے کو ایک کھول دلانا ہے یعنی کہ ایک اوبال آ جائے اس کے بعد اپنے اس کو ڈھک کر پکانا ہے درمیانی آنچ پر یا ہلکی آنچ پر تل دین کے راجمہ اچھے سے گل نہ جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹیمارٹر ہم نے لیے تھے چار اس کو آپ نے چھیل کے پیل آف کر کے ان کو گرائنڈ کر کے وہ بھی مسالے میں مکس کر دینے ہیں آئل بھی ڈال دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ بلکل پکنے کے قریب ہو یعنی کہ بھوننے کے اوپر آ جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر کٹی ہوئی جو ادرک تھی وہ اور ہری مرچے دو سے تین عدد وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے اور پھر مسالے کو اتنا اچھا بھوننا ہے کہ آئل اوپر آ جائے لاز میں آپ نے اتنا پانی آئٹ کر کے دوبارہ سے دس سے پندہ منٹ پکانا ہے جتنے آپ کو گریوی یعنی شوربہ رکھنا ہے کھانا جب بلکل ریڈی ہو جائے گا تو پیسہ ہوا گرم مسالہ آئٹ کیجئے ہرے دھنیے سے اور ہری میچ سے گارنش کر کے اوپر ادرک چھڑکیے اور بلکل گرمہ گرم مسنون طریقے سے رائز کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اس کو پیش کیجئے انشاءاللہ تالہ اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائکن شیئر کیجئے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ